نمسکار دوستوں میں سومید عدا صاحب سبی لوگوں کا استقبال کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل ڈیشنگ گولڈن ڈائریز پہ شمی صاحب کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اور بیچ میں کچھ ادھیاتمی باتیں بھی ہم نے کی ہے تو آج ایک بہتی دلچسپ قصہ میں بتانے جا رہا ہوں جو کی ایک فلم آئی تھی انیس اکسٹ پہ ریلیز ہوئی تھی اور بہت اچھی کمائی بھی کی تھی باکس آفیس میں جس کا نام ہے جنگلی جس میں سبود مکھر جی ڈائریکٹ جنہوں نے کی تھی اس فلم کی فلم کو ڈائریکٹ کی تھی اور اس فلم کا ڈائریکشن اور سکرین پلی رائٹنگ سب کچھ اور پروڈکشن بھی انہوں نے سنبھالا تھا جن کا نام ہے سبود مکھر جی شمی صاحب نے ایک فیمس گانہ گیا تھا اس فلم کے اندر پرفارم کیا تھا جس کا نام ہے چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے یاہو یاہو وہ جو گانہ ہے فیمس ہو گیا تھا بہتی کلڈ گانہ بن گیا تھا تو اس میں ان کا ایک الگ عوضہ بن گیا تھا دہ شمی کپور انفیکٹ وہیں سے بننا شروع ہو گیا تھا تو اس فلم کے پیچھے ایک قصہ ہے شمی صاحب کہتے ہیں کہ وہ فلم کا پورا شریع جو ہے جاتا ہے جو ان کو ملا ان کو بڑی شورت ملی ہے وہ جاتا ہے دیو صاحب کو جی ہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس شخص کا نام ہے دیوانند وہ یہی ہے جناب دیوانند چونکہ رومانس کرتے رہے لائف کے ساتھ بھی سب کے ساتھ پیڑ پودھوں کے ساتھ اور خوبصورتی سے زندگی کونوں نے جیا اور اس کے بعد جو ہے پرلوک چلے گئے تو دیو صاحب کو یہ سارا شریع جاتا ہے شمی صاحب کے مطابق اور حقیقت میں بھی ویسے ہی ہے دیکھیں کتنے بڑے انسان ہیں کتنا بڑا دل ہے اس انسان کا جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو کریڈٹ ہے وہ میں نہیں لیتا ہوں یہ دیو صاحب لیتے ہیں ایسا تھا کہ ناصر حسین جو کی خاص جیسے کی میں نے کہا شمی صاحب کو ہی لے کر کے فلمیں بناتے تھے ان دونوں کی ایک ٹیوننگ تھی تو ناصر حسین صاحب نے بولا شمی مجھے ایک پکچر ملی ہے پہلے انہیں مل رہی تھی ایک پکچر اور ایک میں ایک نئی فلم لیکن بنانا چاہتا ہوں لیکن یہ مجھے مل رہی ہے مسٹر ہٹلر کر کے تو کیا تم اس میں کام کرنا چاہو گے شنکر جیکیسن اور میزک ڈیریکٹر اور سب بڑے بڑے لوگوں کو میں نے کوریوگرافر کو لے لیا شمی صاحب نے بولا مجھے کوریوگرافر کی کیا ضرورت ہے بھائی لیکن میں کروں گا نہیں اب میں ہٹ ہو چکا ہوں اب میں تمسا نہیں دیکھا کے بعد ان کا ایک نام بن گیا تو میں نہیں کروں گا آپ کسی اور کو لے کے کر لو تو انہوں نے بولا دیو آنند ہیں اس میں تم چاہو تو ایک اور ایک رول تمہیں دے سکتے ہیں تو انہوں نے بولا تو اس کے تورند بعد کیونکہ سبود مکھر جی جو ڈیریکٹر ہیں جو کی ڈیریکٹ کرنے والے تھے بعد میں ایسا پتا چلا پہلے تو ناصر حسین صاحب انوالڈ ہو رہے تھے تو ان کو ایسا لگا کیونکہ انہوں نے تین پکچریں انہوں نے ان کے لیے دیو صاحب کے لیے پینگ گیسٹ اور ایسی کچھ فلمیں ان کے پروڈکسن ہاؤس کے لیے ڈیریکٹ کی ہوئی تھی تو دیو صاحب کو وہ نہیں چاہتے تھی کہ دیو صاحب جو ہیں ناصر حسین کے ساتھ کام کریں تو انہوں نے بولا یہ فلم میں بنا لیتا ہوں کسی اور سٹار کو لے کے اور ایکٹر کو لے کے تو پھر ناصر حسین صاحب نے انہیں پٹایا اور یہ تو ان کے دوست ہیں تو پھر دیو صاحب نے خود خون لگایا ملتے رہیے میرے ساتھ ہٹلر جنگلی تو اس کے بعد چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے یاہو وہ بن گیا اور اس کے بعد شمی صاحب بن گئے یاہو کنگ ایسے ہی دلچس قصے میں بتاتا رہوں گا میرے یوٹیوب چینل کے ساتھ جوڑے رہیے ملتے رہیے میرے ساتھ اس چینل کے مادہ ہم سے اور بہت سارے قصے میں بتاؤں گا میرے ڈیشنگ گولڈن ٹائریز کو سبسکرائب کرئے سرکیولیٹ کرئے آگے بڑھاتے جائے تل دن گوڈبای آم سین آم